اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا انتقال ہو گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر نہیں دی گئی بہرحال ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر سے گزر رہے تھے تو فرمایا یہ کس کی قبر ہے کیونکہ ایک نئی قبر معلوم ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ام محجن کی قبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی ام محجن جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی عرص کیا گیا ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو صف بنانے کا حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے اللہ کی بندی تو نے کونسا عمل بہتر پایا صحابہ کرام نے عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو قبر کے اندر متفون ہیں کیا یہ قبر میں سن رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ سنتی ہے اور پھر اس نے جواب دیا اپنی قبر میں سے کہ مسجد کی صفائی کرنا بہترین عمل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام معاملہ اپنے صحابہ کو یہ سمجھانے کے لئے کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے بلکہ یہ تم سے زیادہ سنتی ہے یعنی یہ سنتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے اور آنے والے کو پہچانتی بھی ہے اس سے کلام بھی کرتی ہے اور دیکھیں اس کی ایک حضور نے زندہ مثال انہیں بتائی کہ یہ معاملہ دیکھو کہ میں اس سے سوال کر رہا ہوں یہ سوال سن بھی رہی ہے سمجھ بھی رہی ہے اور اس کا جواب بھی دے رہی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ موت کا آنا روح اور جسم کی جدائی ہے پر جسم کا روح کے ساتھ ایک تعلق قائم رہتا ہے اور یہ بھی میں نے آپ سے روایات ذکر کی تھی کہ وہ قبر پر آنے والے کے پہچانتی ہے جانتی ہے دیکھتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اندر گو کے اگر آپ دیکھیں تو جسم وہ سیدھا ہو گیا ہو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص عذاب قبر میں مبتلا ہو لیکن پھر بھی اس تک کے معاملات پہنچتے رہتے ہیں تو ہم تو صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عالم برزخ ایک ظاہر کا عالم ہے نہیں یہ ایک اور ہی دنیا ہے ایک اور ہی عالم ہے جیسے ہم عالم ارواح کو نہیں دیکھتے لیکن عالم ارواح میں تمام ارواح موجود ہیں اور اسی طرح عالم برزخ ہے وہاں پر وہ ارواح موجود ہیں جو یہاں سے آ کر جا چکی اور وہ پھر اس عالم میں رہیں گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ لوگ جو ہے وہ جھٹ سے کچھ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں اپنی خام خیالی میں کمعلمی میں ان کا مطالعہ نہیں ہوتا اور یا انہوں نے کبھی یہ بات پہلے سنی نہیں ہوتی تو اچانک اچھمبے میں آ جاتے ہیں کہ جو بات ہم نے سنی نہیں وہ سمجھتے ہیں وہ ہے ہی نہیں یہ ان کی خام خیالی ہوتی ہے دنیاوی معاملات بھی کتنے سارے ہوتے ہیں جو آپ نے پہلی پہلی دفعہ سنے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ دنیاوی معاملات میں بھی ایسے ہی کہہ بیٹھتے ہو کہ چونکہ ہم نے سنا نہیں اس لئے مانتے نہیں نہیں کہتے ہیں تو یہ تو اس سے بہت بڑی بات ہے یہ تو بہت عالی درجے کا علم ہے بہرہ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور یہاں سے وہاں کی دنیا کے متعلق آپ کی معلومات میں یہ اضافہ بھی ہوا ہوگا کہ یہ معاملات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزات خود فرمائے ہیں صحابہ کی تعلیم کے لیے اور جس کے ساتھ فرمائے ہیں وہ بھی صحابیات میں سے ہیں اور اس طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مسجد کے کام کرنا کتنا بڑا عجر و ثواب کا کام ہے یہ اس کو کوئی چھوٹا کام نہ سمجھا کریں اور آپ کو بھی اگر کبھی فرصت ملے اور موقع ملے تو ضرور مسجد کا کوئی نہ کوئی کام کر دیا کریں اور کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے وہ عجر عظیب انشاءاللہ تعالی عدا فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ